وہ ان پہ بہت ایک کاری ضرب لگتی ہے یہ نہ صرف مطلب ہے شیعوں کا عقیدہ ہے بلکہ تمام اہل سنت کا جو مطلب ہے جناب رسول اللہ کو مانتے ہیں جو جناب علی مرتضی کو مانتے ہیں جو جناب فاطمہ ظہرہ کو مانتے ہیں جو جناب حسن مجتبہ کو مانتے ہیں جو حسین شہید کربلا کو مانتے ہیں جو بارہ ایمہ کو مانتے ہیں اور اپنے بھی بہت سارے بزرگ اور اولیاء اللہ ان میں سے ہوگزرے ہیں ظاہر ہے انہوں نے کسی نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو خدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ سمجھنا تو ویسے ہی مشرک ہونا ہے تو سوائے اس کے کہ یہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور خدا تک پہنچنے کے لیے ہمارا ایک اگر ان کی حیاتِ طیبہ کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذاتِ خدا کیا ہے میں ایم سی آر سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ وہ فوٹیج ہمارے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جو وہ پہلے نہیں دیکھ سکے تو وہ اس فوٹیج کو دوبارہ سے چلائیں تو یہ ہمارے ناظرین دوبارہ سے اس کو دیکھ سکیں گے تو جو آپ اپنی بات مفتوب فرما رہے تھے آپ اس کو جائے رکھیں دیکھیں نا اب صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ابھی بھی عراق میں کل جو کازمیہ میں ایک وام بلاسٹ ہوا ہے اس میں تقریباً ایک سو پچیس کے لوگ قریب لوگ جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ ایسے ہی تو نہیں ہو رہا ظاہر ہے کچھ قوتیں ہیں جو عراق کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں شام کے بعد اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہمارے بارڈر سے دور جو ہے وہ لڑی جاتی رہے اور لوگ آپس میں دستو گرے باہر ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی اور فکری جو پستی ہے اس کا نتیجہ ہے ایک دن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضرور ان تک پہنچیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بیک لیش جو ہے وہ اتنا بھیانک ہو کہ شاید جو کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نہ سوچا ہو کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں یا کس طرح سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں پر ایک پرابلم جو بہت پڑی بغداد میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بغداد شہر کو دریائے دجلہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کے جو شمال کی طرف جو آبادی ہے اس میں ہمارے امامین کے دو روزے ہیں اور وہ آبادی جو ہے وہ تقریباً سنی اکثریتی علاقوں میں ہے اور اس کے علاوہ جو سلسلہ ہے وہاں پہ وہ سارا جو ہے وہ جو اس کے جنوب میں جو علاقے ہیں وہ سارے تقریباً شیعہ علاقے ہیں جس میں خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر سٹی ہے ٹھیک ہے جو بہت بڑی شیعہ آبادی ہے اور غریب ترین جو ہے وہ شیعہ آبادی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کافی اس پر سٹرائکز ہوتی رہی ہیں جب سے امیریکنز آئیں جب سے سلسلہ جاری ہے نہیں امیریکنز تو اس لیے سٹرائک کر رہے تھے نیوہ کہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ نہ صرف اس حکومت کو ختم کیا جائے جس کو وہ ختم کرنے آئے ہیں بلکہ ان فورسز کو بھی ختم کر دیا جائے جو مستقبل میں عراق میں کسی طرح سے ابر سکتی ہیں اور ابری دوبارہ مقتصدر کی جو مہدی آرمیتی جو سلائیہ سلام کے نام سے دوبارہ اس وقت فنیٹریٹ کر گئی پورے عراق میں اور مقدزات کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور باختوں کی مارچ بھی دکھائے گئیں کوئی سوسل میڈیا پہ تو بہت آ رہا ہے لیکن وہ اصل میں کیونکہ کوئی باقاعدہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ہاتھ میں آپ ایک ایک بندوق پکڑا کے تو وہ کام نہیں کر سکتے جو پروفیشنل گوریلا وار لڑنے والے لوگوں کی جس طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے یا ریگلر آرمیز کی جس طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے وہ دونوں ان چیزوں سے نابلد ہیں اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی فورسز جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی لڑائی میں یا جنگ میں جھونک دی جائیں تو اس میں جانی نقصان بہت زیادہ کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وار ٹیکٹس جو ہیں یا لڑائی لڑنے کے جو طریقے ہیں میدان جنگ میں وہ کیا ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے جو گوریلا وار کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ جتنی داشت اور اس طرح کی جو دہشتگر تنظیمیں جو ہیں ان کو بقاعدہ سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں بڑی بڑی دنیا کی فوجوں کے اور وہ جا کے ان کے انسٹرکٹرز ہیں وہ جا کے ان کو ٹرین کر رہے ہیں اور وہ جا کے ان کو وہ تمام حربے جو گوریلا وار لڑنے والوں کو چاہیے وہ سکھا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی بہت ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جا کے روس کے خلاف جو ہے وہ افغانستان میں ان سب جہادیوں کو ٹرین کیا تھا اور وہ جہادی انہوں نے جو جو چیزیں بھی ان سے سیکھی وہ بعد میں انہوں نے انہی پہ پوری دنیا میں اپلائے کی ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا خام خیالی ہے اگر یہ وہ سارا کام جو اس وقت یہ عراق میں کر رہے ہیں یا انہوں نے سیریا میں کیا مجھے بہت خوف ہوتا ہے کہ کل کو یہ کام جو ہے یہ ترکی میں ہونا شروع ہو جائے یا دوسری طرف سعودیہ میں تو بھی تریڈ انہوں نے دی اور جہاں تک اس کا تعلق ہے اپنا بغدادی صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بات بہت واضح ہو چکی کہ وہ شمون ایلٹ سے سو کالڈ امیر المومنین تک کاؤں کا سفر ان کو کرائے جائے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ مکہ مدینے میں جا کے بیٹھ لیں تو اس لیے انہوں نے ان کو بھی میرا خیال ہے کہ جیسے میں آپ کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ہدایت پہ کہ وہ چلا رہے تھے ایک سٹرپ جس پہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ یہ ہے اور یہ موساد کا جو ہے یہ ایجنٹ ہے تو وہی پہ اس کی ساری ٹریننگ کی گئی ہے تو اس میں تو شاید شک نہ ہو کہ جو لوگ جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے یا جن لوگوں نے داش کی پرورش کی ہے وہ تو ہیلری کلنگٹن نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کو واشنگٹن نے بنایا ہے شاید اس نے جو کہا ہے وہ آپ کی ادھر سٹرپ بھی چلائی جا رہی ایجنٹ میں کرنا تھا پھر وہ شام گئے وہ مہانی کر سکے شام میں شام میں بھی ان کو خاطر خواہ اتنی کامیابی نہیں ہوئی تو وہ عراق ذرا سوف ٹارگٹ ملا کیونکہ یہاں پر نختلف پاکٹس میں ڈیفرنڈ لوگ تھے تو یہاں پر آرام سے ہو گیا ابھی تک جتنا وہ کر سکے ہیں حالکہ یہاں پر بھی ان کو حضمیت اٹھانی پڑ لئی ہے لیکن یہ چیزیں یہ تو نہیں میرا خیال ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ورنہ اگر کوئی بھی ریگلر آرمی ہوتی تو بیس یا دس ہزار لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے پھیل نہیں پاتے اور نہ ہی وہ شہروں پہ قبضہ کر سکتے تھے کیونکہ ایک تو سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوا ہے کہ بہت سارا اسلاح جو عراقی آرمی نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ ان کے ہاتھ آ گیا ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو بلکل برینڈ نیو اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے تو ان کے پاس برینڈ نیو گاڑیاں ہیں وہ تم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو چیزیں بہت ہی اور ان کے پاس جدید ترین اسلاح ہے ایک جیسا اسلاح ہے ایک جیسی گاڑیاں ہیں ایک جیسے جو نیفارم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گاڑیاں آئی ہیں جو اسلاح آیا ہے جو ان کے پروائیڈرز ہیں وہ سورس ایک ہی ہیں ایک ہی سورس ہے انہیں ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ فنڈ کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو ہے وہ مختلف پاکٹس ہیں یا مختلف طرح کے لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کے ایک حجوم کی صورت انہوں نے اختیار کر لیا ایسا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو شروع میں امت مسلمہ میں تفرخہ ڈالنے کے لیے جو نام دیا تھا کہ جی وہاں زیادتی ہو رہی کیونکہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ جیہاد ہو رہا ہے تو ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی یہی کہا تھا اور ناظرین کی توجہ اس طرف مدبل کرائی تھی کہ جیہاد کا تو یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے کہ خدا کے لیے نام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس میں ایک طرح کی یونی فارم کیوں ہے ایک طرح کی آمنیشن کیوں ہے ایک طرح کی گاڑیاں کیوں ہیں یہ کونسا جہاد ہے یہ سب ایک جنگہ سے کیوں آ رہے ہیں جن لوگوں نے وہ جہاد شروع کروایا ہے ان لوگوں نے وہ ایک ہی طرح کا جہاد کر رہے ہیں وہ تو دہست گردی ہوئی ان کا ایک ہی طرح کا جہاد ہے ایک ہی طرح کی ان کے نظریات ہیں ایک ہی طرح کی ان کی سوچ ہے اور اپنی سوچ کو وہ پروموٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں جن کے بظاہر کوئی اقاعد نہیں ہے کل بھی میں پڑھنا تھا کہ انہوں نے تین سو اہل سنت علماء کو زبا کیا ہے کل بھی میں ایک اہل بیت نیوز ایجنسی پر پڑھنا تھا کیونکہ انہوں نے ارائیت نہیں بڑھتی ہے جو آپ پہلے کہہ رہے تھے بیت جس نے نہیں کیے ماردی ہیں دیکھیں نا ان کا تو کوئی نظریہ نہیں ہے اگر ان کا نظریہ مطلب ہے شیعوں والا ہوتا تو وہ الگ سے بات تھی اگر ان کا نظریہ اہل سنت والا ہوتا تو وہ الگ سے بات تھی اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ چودہ سو سال سے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے ایسا نہیں ہے یہ جو ہے یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ سوچ ہے یہ ایک بلکل مطلب ہے ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا مذہب سے یا دین سے کوئی تلق نہیں ہے ورنہ انبیاء کے مزار نہ اڑاتے ہیں نہیں انبیاء کے مزار تو چلیں اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ یہ پرانی بات ہے کہ ان کی قبور ہیں کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے یہ تو فرمانے رسول ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتا کہ بھئی میں لوگوں کا قتل عام کر رہا ہوں اور اس شخص نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی کسی کا آپ سے نظریاتی اختلاف ہو یا آپ کسی کے نظریات کو نہ مانتے ہوں تو آپ اسے ختم کر دیں یہ دنیا میں کہاں کا دین ہے اور یہ ایک ایسا اسلام ہے کہ جو اسلام لوگوں کے گلے کاٹتا ہے ایسا اسلام تو نہ تو محمد عربی نے اس کو پریش کیا اور نہ ہی دنیا کا کوئی بھی مسلمان سکالر یا ذہن رکھنے والا کوئی مطلب ہے گھٹیے سے گھٹیہ انسان بھی اس طرح کی جو ہے وہ سوچ نہیں رکھ سکتا کہ وہ بے گناہ انسانوں کے گلے کاٹے یا بے گناہ انسانوں پر تشدد کرے یا لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر بیٹیوں کو یا وہ جو یہ خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے وہاں جو انہوں نے لسٹیں مرتب کریں گے جہادت نکاح کے لئے تو اب آپ سوچیں نا کیونکہ ہم وہاں نہیں ہیں اگر ہم تھوڑے دیر کے لیے سوچیں کہ وہاں پر ایک رہنے والا جس کے گھر میں عورتیں ہیں ماں بہن بیٹیاں ہیں اور وہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیش کرو یا پھر تیس ہزار ڈالر دو اور اس پر بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ پیسے بھی لے لیں گے اور پھر بھی اٹھا لیں گے اور پھر وہاں بھی چار سو خواتین اخوا بھی ہوئیں سوچیں ان پہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہوگی نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کسی طریقے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکے کہ یہ کسی طرح کے بھی چاہے وہ انسان ہی نہیں ہے یہ تو مطلب ہے دیندار ہونا تو بہت دور کی بات ہے یا کسی دین کو جاننا یا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی اگر عرب ہے اور عربی بول رہا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو وہ کسی بھی مطلب ہے فیت سے کسی بھی سوچ سے کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور وہ جو کارنامے کر رہا ہے اگر وہ اس قدر بھیانک ہیں تو وہ انسان ہی نہیں ہے کوئی انسان بھی کسی بے گناہ کا قتل کا یا بے گناہ کو مارنے کا کیسے سوچ سکتا ہے جبکہ اس نے کوئی مطلب ہے اس سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی اس نے کوئی ظلم نہیں کیا اور خاص طور پر صرف اس فرق پہ کہ آپ کا نظریہ اس سے مختلف ہو اگر لوگ اس بات پہ بھی ایک دوسرے کا قتل عام کرتے تو آج تک کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہتا صحیح بات ہے کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ مہا پر دو ہزار سال سے اور اس سے قبل کی تاریخ ہے اور سب لوگ آج تک پیسفل رہے ہی رہے تھے تو اگر اس طرح سے دوسرے کے بلے کاٹنے ہوتے ہیں لوگوں لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے میں شادیاں بیان کرتے ہیں اگر آپ مطلب ہے بغداد میں دیکھیں یا اپورے ایراد میں دیکھیں تو اہل سنت کی شادیاں اہل تشریعوں کے ہاں ہوئی ہیں اہل تشریعوں کی شادیاں اہل سنت کے ہاں ہوئی ہیں بڑی پیاغ مباس سے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اہل تشریع فرض کریں نجف کے رہنے والے ہیں یا کربلا کے رہنے والے ہیں انہوں نے سنیوں میں شادیاں نہیں کی ہیں اور باقی لوگوں نے کی ہیں بلکہ اگر آپ یہ ان تین شہروں کو لیں بغداد میں نجف میں اور کربلا میں تو یہاں پہ زیادہ ایسے لوگ ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوئیر زیادہ تھا تو جو لوگ جو ہیں وہ دونوں طرح کے مطلب ہے گھروں کے آپس میں رشتے ناتے ہیں لوگوں کی آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اور عراق کی بہت پرانی تاریخ رہی ہے اور بہت پرانی تاریخ رہی ہے اور لوگوں کے مطلب ہے مختلف نظریات اپنی جگہ پہ رہے ہیں لیکن لوگ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ آج تک وہاں پہ چل گئے اور ان کے سیم چیز ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارے کیاں مکس ہے مکس شادیاں ہیں پاکستان میں تو خیر شاید اس کے مقابلے میں کم ہوں گی کیونکہ ہماری ان کی سیولیزیشن بہت پرانی ہے ان کی بہت پرانی ہے اور دوسرا پاکستان اور ہندوستان میں یہ پرابلم رہا ہے کہ وہاں پہ ایک تو سادات کھنانے رہے ہیں اور دوسرا غیر سادات رہے ہیں غیر سادات جو وہاں پہ لوگ رہے ہیں ان میں سے ایک اکثریت ایسی ہے جو دوسرے مذہب سے مسلمان میں کنورشن ہوئی ہے ہندوستان میں ہندو سے ہوئے ہیں جہاں تو جب یہ کنورشن ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ فرق رہا ہے کہ وہاں پہ اتنے زیادہ رشتے ناتے نہیں ہوئے اور اس کے مقابلے میں یہ ضرور ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہت رواداری کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اچھے تلوقات کا درس ضرور دیتے رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ رہنا ایک ہی جگہ پہ اٹھنا بیڑنا سب کی دوستیاں سب کے ساتھ کھانا پینا یہ تو بہت بڑی قدر مشترک تھی اور آج تک ہے سوائے ان لوگوں کے جو تقریباً انی فورسز نے جنہوں نے یہاں پہ یہ ساری نانسنس کریئٹ کی ہے انہوں نے ہی وہاں پہ جا کے جب افغان وار میں اپنا سارا ایک کردار ادا کیا اور وہاں سے ان لوگوں کو جو خاص طور پہ ان کے نظریات کے لیے آگے آگے اور ان کو ان کو پیسہ دیا گیا ان کو وصلہ دیا گیا وہ بھی ان کی فورسز ہے نا ان کی فورسز ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اتنی انسانیت ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی مطلب میں جب مانوں نا کہ یہ پاکستانی سوسائٹی کا حصہ ہے کہ جب یہ کسی کے گھر میں جا کر رشتہ دیں اور وہ ان کو ایکسپ کر لیں وہ یہ بتائیں کہ یہ پیس حابہ کے ہیں اور وہ ایکسپ کر لیں نہیں کیونکہ یہ مختلف کچھ مخصوص لوگ ہیں یہ اپنی پاکٹ میں ہی ہیں کیونکہ اور جو معاشرہ ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا نہ وہ ان سے کوئی ناتا جوڑنا چاہتے ہیں نہ ان کو اپنے گھروں میں آنے دینا چاہتے ہیں وہ تو کیونکہ ہماری بھی جاری بات ہے وہاں پہ اصل میں بدقسمتی یہ ہو گئی کہ وہاں پہ جو حکومتیں رہی ہیں وہ ان کی سرپرستی اگر حکومتی سرپرستی ان کو حاصل نہ ہوتی تو یہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی جو حکمران ہے وہ ان کی سرپرستی اس لیے کرتا تھا کہ لوگ خوف زدہ رہیں لوگوں میں آنار کی رہے لوگ ڈرے رہے اور ہم آرام سے اپنی کرسی پہ بیٹھے رہے ہیں آپ دیکھیں وہ پیچھے وہ جو گیا ہے ہمارا وہ چیف جسٹرز جو بنا ہوا تھا اس نے تقریباً چار ہزار کے قریب دہشتگرد جو تھے وہ اس کی مطلب ہے ٹینئور میں چھوڑ دئیے گئے ہیں شام بھی پہنچائے گئے پھر عراق سے بھی خوال آئے گئے ہاں یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دو جو شامی حکومت نے ایک دو آئی ڈی کارڈز جو تھے وہ لوگوں کے شو کیے تھے اور شاید یوٹیوب پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ ان لوگوں کے پاس پاکستانی شناخت تھی تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان سے ان لوگوں کو سپانسر کیا جاتا تھا ان لوگوں کو کسی روٹ سے جو ہے وہ شام میں لائے جاتا تھا اور اگر ظاہر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کے پاس تو اتنے مالی وسائل نہیں ہوتے تھے اور نہ وہ اتنا سفر کر سکتے ہیں دس ملکوں کا ٹکٹ لے کے تو وہاں پہ جائیں اور پھر بغیر آپ ویزے کے یا بغیر کسی انڈورسمنٹ کے اور پھر جس طرح کہ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ اس سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کوئی روٹ پہ یوں آم اس پہ نہیں چلنے دیں یہ ظاہر ہے کہ یہ سارا ایک مطلب ہے جو گریٹر گیم ہے کہیں کہ اس کا سارا حصہ تھا کہ ان لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے تو مطلب ہے سیریا میں لائے آگا انہوں نے وہ سارے کام کیے جو وہاں افغانستان میں کرتے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں یا جو آنے والے حکمران ہیں ان کو عقل کے ناخرن لینے چاہیے افغانستان جو ہے وہ اب ہمارا صوبہ نہیں رہا یا ہمارا صوبہ نہیں ہو سکتا وہاں کے لوگوں کی اپنی ترجیحات ہیں ہمیں وہاں پہ کسی طرح کی انٹرفیرنس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہاں سے بھی کسی طرح کی انٹرفیرنس ہمارے ہاں نہ ہو ہم دنیا میں آلڑی بہت جب آپ کے بارڈر شیکیورڈ ہوں گے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا ہے اس کی اس وقت دو سو سے لے کے آٹھ سو بلین تک ان کے ریزاروز ہیں ہمارے ساتھ چائنہ جو ہے وہ آزاد ہوا ہے وہ دنیا کی مطلب ہے سپریم پاور بننے جا رہا ہے یا تقریباً بن چکا ہے کیونکہ پوری دنیا میں اگر آپ گھوم کے کوئی بھی چیز سوچو کہ کسی ملک کی بنی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے چائنہ کی ہے چاہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ فورن انویسمنٹ ہوں لیکن کام کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی صورت میں چل سکیں گی جب ہم لوگ اکل کے ناخل نہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لیکن بدقسمتی بدقسمتی میں آپ کی اجازت سے کال شامل کرتا ہوں پروگرام میں جی السلام علیکم السلام علیکم کون صاحب کہاں سے تنویر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں فرمائیے جی آج کی موضوع کی بارے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں جی جی آئیسس کی بارے ہیں بات کر رہے ہیں جی 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 فرمائیے جی یہ کچھ بھی مسلمہ اس طرح نہیں چاہے گا کہ جس طرح یہ تو چاہ رہے ہیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن پرسان دین ہے اور اس طرح مطلب کوئی بھی ایک چیز نہیں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے اس طرح کی اوبر مسئلح کریں کوئی بھی چیز صحیح اور جہاں تک ان کا نکتہ نظر ہے تو وہ کسی کے طریقے اسلام سے مطاب کر نہیں رکھتا صحیح اور کچھ کہنا چاہیں گے اسی لیے کہ جہاں تک مطلب یہ لوگ ہیں جی اسلام کو بلنام پر نہیں کوشیر کر رہے ہیں کہ اس میں بحث کا پرپیگندا بھی ہو سکتا ہے وہ آلیڈی یہ ہے سیریہ میں جو ہے ریبل سکو نے سپورٹ کیا ہے تو مطلب جی اسلام کو بدنام کرنے ہی کوشیر ہے ورنہ کوئی بھی مسلمان نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح مینارٹی سے آپ مینارٹی کا اس طرح کو کام کرے یا ایون کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طرح کرے کہ ان کو سرعام قتل کرے بہت شکریہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی محدود ہے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے بہت شکریہ آپ کا اور آخری لمحات میں چاہوں گا ایک میسج قوم کے لئے آپ دیں کیونکہ عالمی سطح میسج تجھے بڑا صاف اور کلیر ہے میسج یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اقائد چودہ سو سال سے ہیں ہمارا عقیدہ دنیا میں جہاں پہ بھی اس عقیدے کو پروپوگیٹ کیا جائے کہ کوئی قتل و غارت کرنے والا مسلمان ہے تو میں ببانگ دوحل یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر سننے والا اور ہر صاحب فلاست اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان اگر دہشت گرد ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے کوئی بھی مسلمان اگر کسی کا گلہ کارتا ہے تو مسلمان نہیں ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کہیں پہ جا کے کسی کی عورتیں اٹھا کے لاتا ہے یا کسی سے نجائز مطالبہ کر رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے تو مسلمان کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو جو لوگ ان سارے عقائد پہ یقین رکھتے ہیں وہ خدارہ اپنی جو دیریکشن ہے اس کو صحیح کریں کیونکہ دنیا میں آپ کا امیج جو ہے ایک تو میڈیا نے ایک بہت برے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو دہشتگرد بنا دیا ہے اور دوسرے جو چیز مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم وہ اپنی حفاظت کریں اپنے دین کی حفاظت کریں جو لوگ ان کے اردہ گرد موجود ہیں ان کی حفاظت کریں اور اپنے نظریات کا جو پرچار ہے وہ اس کو اس طریقے سے کریں جو ہمارے رسول اکرم نے ہمیں بتایا ہے یا جو اسلام کی صحیح شکل ہے جو اسلام صحیح معنوں میں پریز کرتا ہے ہم مطلب کس طرح کے مسلمان ہیں جس کا image دنیا پہ یہ ہو جائے کہ ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں مندوق ہے اور وہ ایک بے گناہ شخص اس کی کوپڑی اڑھا رہا ہے یہ مسلمان ہونا نہیں ہے اور ہم یہاں پہ فلسطین کے تمام مسلمان کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہیں اور یہ انہیں پیغام دینا چاہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ دنیا کا ہر ازاد رائے رکھنے والا مسلمان وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا افاہ کریں بہت شکریہ ڈاکٹر زیادتی صاحب آپ نے اپنا تیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے ملیں گے اگلے ہفتے کو دوبارہ اسی لائیو شو سے اور جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم محمد اللہ وبرکات